اوہ وارڈ جانی دیا بہت سیریس مرض ہوگی یہ پہنڈو یو سیاست دینا تو اپنے گھر باؤ جا کے آفزہ باد چپ کر کے اندر وارڈ کے باؤ بچیاں باہر نہیں کرنا پہنڈ جو کم از کم مختارہ آزارہ بندے مردے پہنتے ہیں اندازہ ہی نہیں گومنٹ دس دینی پہنڈ جی تو ناظرین کیسے ہو آپ سب آپ نے ویڈیو کا ٹریلر تو دیکھ لیا ہے پوری پکچر میں آپ کو آگے چل کر دکھاؤں گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسی ویڈیو کہاں سے لاتا ہوں ارے بھئی ایسے لوگوں کی کمی تھوڑی ہے سوشل میڈیا اوپن کرو اور ایسے لوگ ایک نہیں آپ کو آزاروں مل جائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وائس کس کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا یہ وائس بہت ہی فیمس بندے کی ہے اور خاص بات کہ یہ الیکشن پر بھی کھڑا ہوتا ہے اور یہ ایک کینی ڈیٹ ہے دیتا مت ہوں آپ ویڈیو کو پورا دیکھو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ بندہ بھی کون ہے اوہ وار جانی دے آپ بہت سیریس مرض ہوگی ہے بہنو یا سیاست دینا بہنو نہیں نہیں بھئی آگے نہیں بولنا پھر آپ گندے گندے کومنٹس کرو گی کہ بھوٹا گالا کرتا ہے ہاتھ جی ایم اکر ایسے تو موچے نہیں ہے ایسے کومنٹس چاہیے اچھا کہتا ہے کہ گھر میں ہی رو ارے بھئی حکومت تو کب سے پوری ہے کہ آپ گھر میں رو گھر میں آپ سیو اگر آپ باہر جاؤ گے تو کرونا کو ساتھ لے کر آو گے تو پاکستانی عوام کی دماغ میں جو ہے نا بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہے یہ عوام پتی کیسی ہے میں آپ کو اگزیمبل دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آرڈر دے دینا کہ اگر کوئی باہر نکلا تو ہم اس کو گولی مار دیں گے تو تب بھی یہ باہر ضرور جائیں گے کہیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ گولی مارتے بھی ہیں کہ نہیں مارتے اگر یہ بات سچی ہے تو اس کو لائک مارو ایک ہزار لائک کا ٹارگٹ ہے بس آج ہی آج پورا ہو جانا چاہیے اسی بات پر اچھا اس کے بعد آتے ہیں کرونا وائرس کا علاج کرنے والے یہ لوگ اب ان کو دیکھو یا ایسی کرونا وائرس کو بھگایا چاہتا ہے جی تھانکیو سو ماچ آج تک اس کا پوری دنیا حلاغ نہیں جھونڈ پائی لیکن اس نے ایک منٹ کے اندر ڈنڈا مار کر کرونا کو بھگا دیا مختار ہیں Fermから 2000 منٹ بندے مرد پینتے ہیں اندازے نہیں گورنمنٹ دست دی نہیں پیا اچھا میں نے اداف تم مختارے انہوں دس صندوق کی ضرورت پہ گئی ہے یعنی کہ مختارے کم مجھ کم اثارہ بندے مار رہے ہیں انہوں نے حکومت دس بھی نہیں رہی یہ مختارہ کون ہے مجھے تو نہیں پتا یہ مختارہ کون ہے یہ کہاں رہتا ہے کہاں ملے گا مختارہ جس کو آپ یہ سب کچھ بتا رہے ہیں اچھا یار اب میں آپ کو اس کی اصلیت بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں بندہ ہے کون نام ہے ندیم افضال چند جو کہ ایک کینیڈیٹ ہے رکن قومی اسمبلی کے لیے مطلب کہ الیکشن پر کھڑا ہوتا ہے یہ بائی سننے کے بعد میں نے اس کو کونٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی بڑے لوگیں ہم سے کیسے کونٹیکٹ کرتے پھر مجھے اس کی ایک اور ویڈیو ملی جس میں یہ بتا رہتے کہ ہاں میری آوازیں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں حاجی اینکر اسی معذرت کے ساتھ کہ میں کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتا نالملزنگی میں نے کسی کو لیکن وہ میرا فیملی میمبر ہے میرے گھر کا بندہ ہے مختار گھر کا بندہ ہے تو گھر میں ہی رکھو بھائی لیک کال کرنے کا کیا مقصد ہے اس کو لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہو ہمارے داروں کے اوپر میرے حلقے میں پلٹیکل ایکٹیوٹیز سپینڈ کر دیں لیکن ہمارے پارٹی کے ورکر اس سے پہلے بھی میری کچھ آڈیوز ہیں اگر وہ بھی سنا دی جاتی نہیں جس نے لیک کی ہے شاید وہ بھی کرتا نہیں نہیں بھئی آپ کی جو ہے نا ایک ہی آڈیو ہم سن کر ہمارا دل فخر سے ہونچا ہو گیا آپ دوسری آڈیو رہنے ہی دو تو تب ہی اچھا ہے ایک ہی سن کر ہمارا دل باگ باگ ہو گیا آپ ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی روٹییں بھی چال رہی تھیں چاہے بھی لوگ گیدرنگ ہوتی ہیں تو میں ان کو ایک ہفتے سے سمجھا رہا تھا کہ آپ یہ گیدرنگ نہ کریں نہیں نہیں اچھا طریقہ ڈھونڈا آپ نے ان کو سمجھانے کا پاس ایسے ہی سمجھانا چاہیے ایسے ہی آپ چالی پچاس لوگوں کو اور بھی سمجھا دو گئے تو سب براپ میں لگ جائیں گے مجھے یہ میسیج سننا سچی بات ہے پھر دوسرے دن میں چھوڑا اٹھا میں نے بھی ان کو وایس میسیج بھیجا اپنے سٹاف کو اپنے بندوں کو صحیح کیا بالکل صحیح کیا وایس میسے بھیجا مطلقہ مان گیا یہ بندہ کہ ہاں بھئی یہ آواز میری ہے میں نے کیا یہ میسیج مجھے تو لگا کہ یہ نہیں مانے گا لیکن پھر بھی یاد مان گیا اس کے لیے ٹھوک لولائی پہنٹ جو کم از کم مختاریہ آزارہ بندے مرد پہنتے ہیں اندازہ نہیں گومنٹ دس دنی پہنٹ اس میں آپ نے ایک اور معذرت سچ بولا آپ نے کہا ہے کہ حکومت بتا رہی وہ دنیوں کی بات ہے ڈرانے کے لیے اس کو کہا ہے جی یہ پائی اینڈ پر کہتے ہیں کہ میں نے ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ بول لیکن آپ نے ڈرانے کا جو طریقہ ڈھونڈا ہے نا اس کے لیے تو آپ کو مالا پہنانی چاہیے آپ کو تاج پہنانا چاہیے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے اس میں کون سی بات اچھی لگی مجھے اس میں یہ بات اچھی لگی کہ اس نے جیسے کیسے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ گھر میں رہو آپ گھر میں سیف ہو اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس کا سمجھانے کا طریقہ یہ صحیح تھا یا گلت تھا کومنس میں ضرور بتانا اور ہاں یار اس ویڈیو کو لائک کرو ایک ہزار لائک کا ٹارگٹ ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ چاہو تو ایک لاکھ لائک بھی کر سکتے اور ہاں یار چینل کو سابسکرائب کر کے ساتھ میں جو گھنٹی ہے نا اس کو ضرور دبا دینا تاکہ اگلی بار جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کے موبائل کی گھنٹی بات جائے چچی چچی چچی